بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو میں چکن نہاری کی ریسی پی دوں گی یہ ہمارا ڈیٹھ کلو چکن ہے اور اس کو ہم نے دو ادا کے ساتھ کچھ درہ کر کے رہ لیا ہے دو چمچ ہمارے مچھی پوڈر ہے دو چمچ ہمارا سکر دنیا ہے ایک چمچ ہلتی پوڈر اور ایک چمچ نمک ہے اور یہ ایک بول ہمارا دے کا ہے اور ایک دو درمینے سائز کے پیاز ہے یہ ڈیٹھ چمچ ادر کلسن کا پیسٹ ہے یہ ہمارا ڈیلی کا نیاری مسالہ شوان والوں کا ایک پیکٹ ہے یہ تین سے چار ہری مرچیں ہیں اور لہمن ہے اور ادرک ہے گارنش کے لیے یہ ہم نے اپنا فلیم آن کر لیا ہے اور دو چمچے بھار کے ہم آئل کا ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے دو چمچے آئل چلا گیا یہ دو چمچے آئل چلا گیا اور اس میں ہمارے دو درمینے سائز کے پیاز سے ہم وہ ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور انہیں گولڈن براؤن کریں گے سنیرا ایسا گولڈن کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور یہ ہم براؤن کر کے تو نکال لیں گے نہاری کے اوپر ڈالنے کے لیے یہ گارنش کے لیے کام آئے گا ہمارے ہم اسی آئل میں براؤن اس لیے کر رہے ہیں کہ نہاری میں پیاس کا بھی فلیور چلا جائے بہت زبردست بنتا ہے یہ دیکھیں ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہے پیاس اور اب ہم اس کو اچھے سے براؤن کر کے تو ایک پلیٹ کے اندر نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے فراہی ہو گیا ہے سنیرا ایری کلر کا ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہم نے چھوڑ کے اس میں سا آئل سارا تو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کوچھ توچھاک کے لیے رہ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے پیاز کی وہ تو چکن میکال جائیں گی کیونکہ نیاری کے اندر سابہ سابہ پیاز نہیں ہونا چاہیے اچھا نہیں لگتا یہ دیکھیں یہ چلا گیا ہمارا ترک لسن کا پیسٹ ایک انچ کا ٹکڑا اترک کا تھا اور ایک عدد گٹھی لسن کی تھی کیونکہ اترک ہم بعد میں کٹ کے اوپر بھی ڈالیں گے اس لئے ہم نے اس میں ایک انچ ہی ڈالی ہے ڈیڑھ کلو ہمارا چکن ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا چکن ہمارا لسن براؤن ہو رہا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے اپنا چکن بعد میں یہ اچھا سا کولڈن ہو جائے گا تو سنیری کلر کا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو سنیری کر رہے ہیں اس کے اندر پر چلا جائے گا ہمارا چکن چکن کو پھر اچھے سے ہم فرائی کریں گے آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک شیئر بھی کیا کریں اور سسکرائب بھی کیا کریں بہت بہت شکریہ آپ کا یہ دیکھیں اس طرح سے چکن چلا گیا اور آپ مجھے بہت سپورٹ کر بھی رہے ہیں تھینکس آپ کا بہت بہت شکریہ اور مزید بھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ سب نے میرا بہت ساتھ دیا ہے آپ کا بہت شکریہ یہ دیکھیں چکن ہمارا فرائی ہو رہا ہے اچھے سے ہم اسے فرائی کریں گے پانچ منٹ کے لیے ہم اسے دم پر بھی رکھیں گے پہلے اچھے سے فرائی کر لیں مکس کر لیں آئل میں تو پھر ہم اسے ڈھاپ کے رکھیں گے پانچ منٹ کے لیے تاکہ چکن اپنا پانی چھوڑ دیں اور اچھا سا مضبوط ہو جائے بوٹی ہیں اس کی نا اس طرح سے جھوٹ جاتی ہیں گھی میں فرائی کرنے سے اس طرح پھیلی پھیلی سے نہیں رہتی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ڈھاپ دیں گے پانچ منٹ سے دم دیں گے فلیمہ ملکہ کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہماری بوٹی ہیں اچھی سی چکن کی فرائی ہو رہی ہیں ہم اسے پھر سے تھوڑا اوپر نیچے فرائی کریں گے ہی لائیں جلائیں گے یہ دیکھیں اچھے سے سب طرح سے تاکہ یہ فرائی ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جب فرائی ہو جائیں گی تو ہم اس کے اندر اپنے گھار کے مسائلے ڈالیں گے یہ دو چمچ ملچی پوڈر ہے ایک چمچ ہلدی پوڈر ہے ایک چمچ بھار کی گرب سالے کی ہے دو چمچ سکا دنیا ایک چمچ نمک کی ہے یہ آپ کے سامنے مسائلے آپ کا مزید اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اچھے سے ہم مکس کر رہے ہیں جب اچھے سے مکس کر لیں گے پانچ ملچ سے دم دیں گے اور یہ مسائلے جب اچھے سے چکن کے اندر چلے جائیں گے فرائی ہو جائے گا تو پھر ہم نیشنل والوں کا ایک پیکٹ دہی میں مکس کر کے وہ مسائلہ بھی ڈالیں گے نہاری مسائلہ اپنے مسائلوں میں سونف غیرہ جو نہاری کے انگیری نوٹے وہ نہیں مکس کی یہ دیلی کا نیشنل والوں کو نہاری مسائلہ ایک پیکٹ پاہر سے منگا لیا ہے تو یہ ہم دہی میں مکس کر کے اچھے سے تو یہ ہم ڈال دیں گے اپنے چکن کے اندر اس میں سونف کا فلیور ہے سب چیزوں کا جو نہاری میں آتا ہے ہم لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا اچھے سے مسائلے گھر کے مکس ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اب ہم اس میں وہ دیل ڈال دیں گے جس میں ہم نے ایک پیکٹ نہاری مسائلہ نیشنل والوں کا ڈالا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ چلا گیا اس کے اندر ہم کٹوری کے اندر تھوڑا سا پانی بھی ڈال کے ڈال دیں گے تاکہ ہمیں تھوڑا سا پانی چاہیے ہوگا تو ہم اسی کٹوری میں ہی لا کے ڈال دیں گے یہ دیکھیں جو بچا وہ مسائلہ ہے ہمارا زائنہ ہو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اچھے سے فرائی کر رہے ہیں اس کو یہ دیکھیں اس سے فرائی ہو رہا ہے اسے بھی ہم پانچ منٹ ڈال کے رکھیں گے تاکہ یہ بھی مسائلہ اچھے سے چکن کے اندر چلا جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اسے پانچ منٹ پھر دم سے رکھیں گے یہ ہم ساتھ ساتھ مسائلوں کے چکن بھی اپنا گلا رہے ہیں وہ بگل جائے گا انشاءاللہ سے اچھے سے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہم نے اسے دم پہ رکھ دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ پانی بھی ڈال دیا ہے جو ہمارا مسائلہ بچا ہوئی تھا کٹوری کے ساتھ وہ بھی اس کے اندر چلا گیا اور یہ ہم اسے پھر سے مکس کر رہے ہیں اور اس کی بنائی کر رہے ہیں اچھی سی بنائی کریں گے اور اسے ہم یہ دیکھیں پھر سے ڈھکیں گے تاکہ ہمارا چکن اچھے سے گل جائے گلا ہوتا ہے چکن تو اس طرح نوالا انسان لگاتا ہے بایک تو اتنی مزے کا لگتا ہے بوٹی ساتھ ٹوٹ کے آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا زبردست چکن گل چکا ہے ہم ایک بوٹی آپ کو توڑ کے بھی چیک کروا دیں گے آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا زبردست ہماری بوٹییں گل چکی ہیں چکن ہمارا اچھے سے پاک چکا ہے اس کے اوپر سے ہم ساری تری اتار لیں گے کیونکہ جب آٹے کو گھول کے اس میں ڈالو تو یہ تری نیچے چلی جاتی ہے پھر یہ بار بار اوپر نہیں آتی اسے پہلے سے جیسے کمرچن نہری والے بھی یہی کرتے ہیں آپ نے کبھی جا کے نہری بزار سے لی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو الگ سے وہ آئل ڈال کے اوپر دیتے ہیں کیونکہ جب آٹا جاتا ہے اس کے اندر گھول کے تو پھر یہ آئل سارا بیٹھ جاتا ہے پھر یہ سامنے نہیں آتا آٹے کی وجہ سے اور آٹا تو ماسٹ ہے نا نہری کے اندر آٹا تو ڈالنے ہی پڑتا ہے اس کے تکنیس کے لیے اس کے گھاڑے پان کے لیے یہ دیکھیں ہم نے آئل نکال لیا ہے اوپر سے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی جتنا ہم نے شروعہ بنانے ہمیں گری بیچائی ہے یہ نان کے ساتھ آپ کھائیں بہت مزیگ ہی لگتی ہے نہری روٹی کے ساتھ کھائیں چاولوں کے اوپر ڈالیں بہت زبردست یہ ہمارا سردیوں میں نہری اور حلیم اور پائے بھونگ آج اس کے بعد میں آپ کو بھونگ کی ریسپی بھی دوں گی ہڈییں ہیں ہماری نسوں والی اور بھونگ ہے بہت زبردست قسم کا انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد ریسپی ہماری آئے گی اور یہ دیکھیں ایک لیٹر پانی ڈال لیا ہے ہم نے اس کو اس کو ہم کو تھوڑا سا پکائیں گے پکا کے تو پھر ہم آپ کو اس کے اندر اپنا آٹا گھول کے دکھائیں گے یہ دیکھیں تین چمچ ہم ایک کپ میں آٹے کا ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ایک چمچ ہو گیا یہ دو چمچ اور ایک چمچ ہم اور ڈالیں گے آپ کو بہت زیادہ گاڑی سے نہری چاہیے تو آپ تین چمچ بھی ڈال سکتے ہیں آٹے کے یہ ہم نے تین چمچ ڈالیا ہے اور اس کو اچھے سے گھول لیں گے یہ دیکھیں ہمارا اچھے سے گھول رہا ہے یہ آٹا اس میں کوئی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ موں میں آتی ہے تو پھر اچھا نہیں لگتا یہ میں آپ کو بلکل کمرشل طریقے سے نہری برانے کی ریسپی دے رہی ہوں جو بزار میں بہت اچھے اچھے ریسٹورنٹ والے بناتے ہیں ہوترز والے بناتے ہیں نہری یہ دیکھیں ہمارے تو راولپنڈی میں کرتار پورے کی نہری بہت مشہور ہے اس طرح کی میں آپ کو اور لاہور میں تو پھر آپ کو بتا ہے وہ تو کھانے کا مرکز ہے وہاں بھی بہت زبردست نہری بنتی ہیں لیکن وہ اسی طریقے سے بناتے ہیں نہری یہ دیکھیں آپ کو بلکل کمرشل طریقے سے آپ کو بتا رہی نہری کا یہ دیکھیں یہ پاک چکے اب ہم اس میں اُبھلتے میں میں آٹا ڈالیں گے چولا ہم نے تھوڑا سالکا کیا تاکہ بہت زیادہ دعا نہ آئے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اندر چلا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں نہری ہماری کتنی کھڑی ہو گیا ہے ٹھیک نہیں ہو گیا اس کی بہت زبردست قسم کی بانگی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم آٹا کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر اس سے ایک دو دفعہ اُبالیں گے اُبال کے تو پھر ہم آپ کو ڈیش آؤٹ بھی کر کے دیکھیں چولا ہم نے انچہ کر دیا ہے تیز تاکہ یہ بلنا شروع ہو جائے ماراتا اور ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں ہم نے ادھرک جونین کٹن میں کاٹ لیا ہے ہری میچے کاٹ لیا ہے لیمن ہم کاٹ لیں گے ہمارے پاس پیاز تلی آر ایڈی پڑی ہے سب سے پہلے ہم نے پیاز دال کے نکال لی تھی یہ دیکھیں ہم لیمن اس طرح سے کار لیں گے بیج اس کے نکال لینے چاہیے بیج نہیں رہنے دینا چاہیے یہ دیکھیں فریم ہم نے آف کر دیا ہری ہماری بکل سے تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ زبردست قسم کی کوشبو آ رہی ہے آپ جب بنائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں اور اچھی سی ڈونگے کو گارنش کریں گے اور آپ اسی طرح کر کے اس کے آگے پیش کریں گے انشاءاللہ آپ کی بہت تعریف ہوگی اور آپ خود کھائیں بہت مزہ ہے گا آپ کو یہ دیکھیں ہم میرے تلکے سے بنائیں گے تو یہ سارا نکال لیں گے ہم یہ اپنی ایک بول بار لیں گے اور اس کے اندر اس کے اوپر ہم آئل بھی ڈالیں گے اور یہ دیکھیں آئل بھی چلا گیا ادرک اور ہری مرچیں اور لیمن